الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ کا فضلوس کا احسان کہ ایک بار پھر ہم اور آپ حصول علم کے لئے آج کی اس مجلس میں اکٹھا ہوئے اللہ رب العالمين ہمیں زیادہ زیادہ استفادہ کی توفیق بخش ہے آمین اصول تفسیر میں نسخ سے متعلق گفتگو چل نہیں تھی قرآن کریم کی تفسیر یا اس کا معنی اور مفہوم بتلانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز نسخ کے متعلق جانکاری حاصل کرنا اس سے پہلے کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ نسخ کی تعریف ناسخ و منصوب کی تعریف نسخ کے شروع کا بیان اور کن چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نسخ ہوا ہے یا کوئی آیت منصوب ہوئی ہے آج کے درس میں پہلا نکتہ ہے اہمیت النسخ کہ نسخ کی کتنی اہمیت ہے اس کے بغیر قرآن کریم سے متعلق گفتگو کرنا یہ ہلاکت کا سبب بنے گا گفتگو کرنے والا خود بھی ہلاک ہوگا برباد ہوگا گمراہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا مولی فرماتے احتم اہل العلم من الفقہائی والوصولیین والمفسرین بمعرفت الناسخ والمنسوخ احتماما کبیرا کہ فقہائی وصولیین مفسرین ان لوگوں نے ناسخ و منسوخ کو جاننے کیلئے بہت زیادہ احتمام کیا ہے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلا آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے یا اس کی فلا آیت کریمہ ناسخ بن رہی ہے کون سے حکم اللہ رب العالمین اٹھا لیا ہے اس کے لئے بہت کوشش کیا کرتے تھے اور اس کو واجب قرار دیا کرتے تھے کہ ایک عالم دین کو ایک طالب علم کو لازمی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ فلا آیت کریمہ منسوخ ہو چکی اس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے اللہ تعالی نے اس حکم کو اٹھا لیا اور فلا آیت کریمہ ناسخ نیا حکم آ گیا ہے اسی کو حافظ بن عبدالبر رحمہ اللہ نے یہاں بن اکثم سے روایت کیا ہے کہ انہو قال انہوں نے فرمایا لیس من العلوم کلہا ما ہوا واجب على العلماء وعلى المتعلمین وعلى کافت المسلمین من علم ناسخ القرآنی ومنسوخی یہ علوم میں سے بہت سارے علمیں بہت سارے سبجیکٹ ہیں ان تمام علوم میں کوئی ایسا علمیں نہیں ہیں کہ جس علمے کو حاصل کرنا واجب ہو تمام علماء پر تمام طلباء پر اور ان عام مسلمانوں پر جو قرآن کریم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں سوائے ایک علمے کے وہ ہے ناسخ القرآن ومنسوخ کہ قرآن کی کون آیت ناسخ ہے اور کون آیت منسوخ میری بات شاید سمجھ رہے ہیں کہ ناسخ ومنسوخ دو لفظیں میں بول دوں کہ ایک آیت کریمہ کوئی حکم اللہ رب العالمین نے پہلے نازل کیا پھر ایک مدت کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا کہ اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا حکم لائے جو ناسخ قرار رہا ہے کہ اس حکمے کی جگہ اب یہ حکمیں انجام دیجئے اس پر عمل کیجئے ایک آرڈر کے جگہ دوسرا آرڈر آ گیا یہ ہے ناسخ ومنسوخ تو قرآن میں کچھ حصہ ایسا ہے جو پہلے کچھ اور حکم آیا تھا پھر اللہ رب العالمین نے اس حکمے کو اٹھا لیا کہ نہیں اب اس پر عمل نہیں کرنا اس کے بدلے یہ یا یہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین اس کو کہتا ہے ناسخ ومنسوخ کی بہت تو کہتے ہیں کہ علماء پر طلباء پر اور تمام مسلمانوں پر ناسخ اور منسوخ کے علمے کو جاننا حاصل کرنا ضروری اتنا اہم کوئی اور حکمے کوئی اور علمے حاصل کرنا نہیں ہے جتنا ہی کی ایک پسمندر میں پسمندر کیا ہے کہ اگر قرآن کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں تو قرآن کے مفہوم کو بیان کرنے سے پہلے ناسخ ومنسوخ کا علم ہونا چاہیے کہ کونسی آیت کریمہ ناسخ ہے کونسی منسوخ ہے کونس حکم باقی ہے کس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے ختم کر دیا ہے اس چیز کی معلومات ہونی بہت ضروری واجب ہے کہنا لئے ان الاخدب ناسقی واجب فردا اس لئے کی ناسق علم حاصل کرنا یہ فرد ہے ہم پر والعمل بہی واجب اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے لازم دیانتن بطور الدین وَالْمَنْسُوخُ لَا يَوْمَلُوْبِي اور منسوخ ایسا ہے جس پر عمل نہیں کرنا ہے ایک حکم پہلے آیا تھا اس کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور ایک حکم بعد میں آیا جس کو ناسخ ہے تو اس پر عمل کرنا ہے اب اللہ رب العالمین کے دو حکم میں سے ایک کا یہ معاملہ ہے کہ اس پر عمل کیجئے اور ایک کا معاملہ ہے کہ اس پر عمل مت کیجئے اگر ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے تو ممکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جس حکموں کو اٹھا لیا جس پر عمل نہیں کرنا ہے ہم اس پر عمل کرنے لگ جائے اور لوگوں کو اسی کی تعلیم دینے لگے کہ اس پر عمل کیجئے جبکہ اللہ رب العالمین نے وہ حکموں اٹھا لیا ہے منصوح کر دیا ہے اور ممکن ہے کہ جس پر عمل کرنا چاہ جو ناسخ ہے جو بعد میں آیا ہے اس پر ہم عمل نہ کریں پہلے کے چکر میں اس لیے عمل کے ادبار سے جب ہم قرآن کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہیں پر تو ضروری ہے کہ ناسخ و منصوح کا علم ہو تب ہی ہم صحیح سے اس کو بیان کر پائیں گے ورنہ غلط ہو سکتا ہے کہتے ہیں اس بنیاد پر ہر عالم کو اس کا علم واجب ہے لئے اللہ یجب علی نفسی وعلا عباد اللہ امر لم یجب اللہ تاکہ وہ کسی ایسے عمل کو اپنے اوپر یا عام لوگوں پر واجب نہ کر دے جس کو اللہ رب العالمین نے واجب نہیں کیا ہے او یدعو عنہم فردا اوجبہ اللہ یا پھر کوئی ایسا فرد ہے جس کو اللہ رب العالمین تو واجب کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو اس عدوار سے بیان کر دیا کہ یہ حکم ختم ہو گیا یہ کون بیان کر سکتا ہے صحیح صحیح جس کو ناسق و منصوق کا علم ہوگا اس لئے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جب ہم قرآن سے متعلق شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ایسے موقع پر اس کی جانکاری بہت ضروری ہے اب دیکھئے ایک اور روایت پڑھتے ہیں نبی عبد الرحمن السلامی قال انتہا علی بن ابی طالب الی رجل یقصو کہ علی بن ابی طالب اللہ تعالی ایک شخص کے پاس پہنچے جو قصہ بیان کر رہا تھا جو قصہ بیان کر رہا تھا فقال تو آپ نے ایک سوال کیا اس بندے سے تقریر کر رہے ہوں گے کیا سوال کیا کہ کیا تم ناسق و منسوق کا علم رکھتے ہو قرآن کا کون حصہ منسوق ہو چکا ہے یا کون حصہ ناسق بن کر کیا ہے تمہیں اس کا علم ہے قال اللہ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں قال حلکتا و اہلکتا حلق تعالی اللہ تعالی فرمایا کہ تم خود ہلاک ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہو خود ہلاک کر رہے ہو دوسروں کے وجہ یہی ہے جب ہمیں ناسق و منسوق کا علم نہیں ہے تو ممکن ہے ہم لوگوں کو اس حکم پر عمل کرنے کو تیار کریں آمادہ کریں جس کو اللہ حرب العالمین اٹھا لیا ہے اس پر عمل کرنا ہی نہیں ہے اور جس پر عمل کرنا تھا اس کو نہیں بتا پا رہے ہیں تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حلکتا فاہلکتا و اہلکتا کہ تم خود ہلاک ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہو آج جس کو دیکھئے قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے قرآن کریم کا درس دینا شروع کر دیتا ہے جہاں دیکھئے درس قرآن شروع ہے سوال یہی ہے کیا جو لوگ درس دے رہے ہیں یا تفسیر لکھ رہے ہیں اس کے اہل ہیں یا نہیں تو اس میں سے اس کو جانشنے کے لئے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ناسخ و منسوق کا علم ہے کون سے آیت کریمہ ناسخ ہے اور کون سے منسوق ہے اس کا علم ہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ وہی ہوگا جس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا آج بھی ہم لوگوں کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیجئے اور یہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے بعد میں حکم دیا کہ اس پر عمل کیجئے اس کی طرف نگاہیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ جب قرآن کریم سے متعلق کوئی گفتگو کرے اس کے معنی و معفوم کو بیان کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ناسخ و منسوق کا علم رکھے ورنہ حضرت علی اللہ تعالیٰ انہوں نے جوزبندے سے کہا کہ ہلکتا و اہلکتا خود بھی ہلاک ہو رہے ہو اور دوسرے کو بھی ہلاک کر رہے ہو گمراہ کر رہے ہو تو یہ ہے نسخے کی اہمیت اس کو جاننے کی اہمیت کہ اس کا علم رکھنا ضروری ہے موسیقی